موسیقی نصاب تعلیم وہ تدریسی اور تربیتی محدودات ہوتی ہیں جن کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے تعلیمی ادارے نئی نسل کو ذہنی، فکری، علمی اور عملی طور پر تیار کرتے ہیں نصاب تعلیم کا انحسار ریاست کی قومی تعلیمی پولیسی پر ہوتا ہے جس میں مستقبل کے اہداف کا تعین کیا جاتا ہے وقت اور حالات کے تحت جہاں دیگر ریاستی امور و معاملات تبدیلیوں اور تغییرات سے گزرتے ہیں وہیں تعلیمی اہداف بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں چونکہ نصاب تعلیم قومی اہداف سے مشروط ہوتا ہے اس لیے اس میں بھی وقتن فوقتن تبدیلیوں کے ضرورت ہوتی ہے اور ایک اچھے نصاب کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف طالب علم کو خاندہ بناتا ہے بلکہ طالب علم کو اس کے ماحول سے بھی مطابقت پیدا کرنے اور معاشی سرگرمیوں سے اہدا برا ہونے کے قابل بھی بناتا ہے اس کے ذریعے طالب علم کے کردار سازی فکری، تمدنی اور تہذیبی تربیت بھی کی جاتی ہے اس کا اولین مقصد ذہن کی ایسی تربیت کرنا ہوتا ہے جس سے طالب علم آزادانہ اور تمام مطالقہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح رائے قائم کر سکے اور اس کی اس صلاحیت کو ترقی دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ مستقبل کے مسائل کا تدبر سے سامنا کر سکے دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں بھی تعلیمی نصاب کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مبینہ طور پر امریکہ کی جانب سے پاکستان کا تعلیمی نصاب درست کرنے کے حکم کی تکمیل کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں وفاقی وزیر احسن اقبال کو یہ حدف بھی سوم دیا گیا ہے اور حکومت آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی معاملہ اٹھانے پر غور کر رہی ہے ریپورٹس کے مطابق نظام تعلیم کی ایک بار پھر اکھاڑ پچھاڑ اور اسے مزید سیکولر بنانے کا کام طلبہ پر کتابوں اور ہومور کا بوجھ کم کرنے اور تعلیم کو سائنٹیفک کرنے کے نام پر کیا جا رہا ہے امپورٹڈ تجویز کے مطابق اردو، اسلامیات، عربی اور فارسی کے مزامین غیر ضروری بوجھ ہیں اور ان کی طلبہ کو ضرورت نہیں ہے لہٰذا میٹرک تک ان مزامین کو پڑھائے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ امریکی حکومت کی جانب سے حکومت پر شدید دباؤ ہے کہ وہ پاکستان کے نظام تعلیم کو سیکولر بنانے اور اس میں سے مذہب کے متعلق تمام تر مواد کو نکال آ جائے اس سلسلے میں امریکی ادارہ، دی انٹرنیشنل سینٹر بڑھائے مذہب اور جمہوریت آئی آر ڈی اور امریکی وزارت خارجہ براہ راست حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے اور انتہا پسندی و مذہبی روجہان کے روک تھام کا نام استعمال کرنے کی بجائے حکومتی سطح پر اس معاملے کو طلابہ پر سے بیگ کا بوجھ کم کرنے کے منصوبے کا نام دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مخالفت کو کم سے کم کیا جا سکے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اردو گھروں میں بولی جاتی ہے ہر تعلیم اسے سمجھتا اور جانتا ہے اسے بطور مضمون اگر نہ بھی پڑھایا جائے تو طلابہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لہٰذا میٹرک تک اردو بطور مضمون نہیں پڑھائی جائے گی اسی طرح اسلامیات میں جو کچھ میٹرک تک پڑھایا جاتا ہے وہ بھی طلابہ اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں یوں سکول میں اس کی تعلیم ایک بوجھ ہے لہٰذا اسے بھی ختم کر دیا جائے جبکہ عربی اور فارسی معاشرے کی ایسی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اسے بھی ختم کر دینا ہی مناسب ہے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے کافی کام بھی ہو چکا ہے اور اب صرف رائع آمہ کو ہموار کرنے کی حوالے سے ہومورک کیا جا رہا ہے اور یہ توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ معاملہ قومی اسمبلی میں زیرے بحث لائے جائے گا پس اس زمن میں اگر اس عمر کا معاظنہ کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہاں کے طلبہ کا تو یہ حال ہے کہ اسلامیات کے دینی علوم کو یک سر طور پر انہوں نے پہلے ہی پسے پشت ڈال رکھا ہے سال میں سرکاری کالیجز اور سکولز میں زیادہ سے زیادہ توجہ انگریزی کو ہی دی جاتی ہے لیکن انگریزی میں زیادہ توجہ اور تگدو کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ نتیجہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور ناچاتے ہوئے بھی سپلی ہمیشہ انگریزی کے مضمون میں ہی آتی ہے جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی کوئی سمت ہی متعین نہیں ہے ہم اب تک یہ تعین ہی نہیں کر سکے ہیں کہ ہمیں اپنے طالب علم کو کیا پڑھانا ہے اور کس طرح پڑھانا ہے یقیناً جب تک یہ بات واضح نہیں کی جائے گی یہ معاملہ موجود رہے گا انگریزی میڈیم کے خواہش مند والدین نے نہ تو کبھی پہلے ہی اپنے نونہالوں کی دینی ضرورتوں کے خیار رکھا ہے اور نہ ہی دین کی جانب ان کی رغبت دلائی ہے اسی طرح اگر دینی بصیرت کا جائزہ لینا ہو تو ہمارے سیاسی اکاورین اور ان جیسے دیگر سیاسی شجر سے پیوستہ افراد سے ان کی بصیرت یعنی دینی سمجھ بھوج کے بارے میں کوئی آیت کریمہ کی قرط یا پھر کوئی دینی معلومات کے زمن میں ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ جو جواب دیتے ہیں ہمیشہ ان سے پوچھنے والے قصر ہی شرم سے جگ جاتا ہے یقیناً اس کے بارے میں تو ہر ذی شعور جانتا ہی ہے مگر رہی کہی قصر جب یہ بل اپنی اصلی صورت میں اپنے اثرات دکھائے گا تو کوئی بھی طالب علم اردو اور دینی علوم میں بہرامن نہیں ہو سکے گا کیونکہ مغرب ایک مادہ پرست معاشرہ ہے اور اس کا نسبلین ہمارے معاشرے سے یک سر مختلف ہے ہم روح کو نظر انداز کر کے صرف مادیت پر اپنے طالب علم کی فکر کو استوار نہیں کر سکتے یقیناً ارباب اختیار کو مغربی علوم اور ان کے سوچنے کے انداز فکر سے استفادے میں یہ بات لازمی دیکھنی ہوگی کہ کون کون سی چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہیں اور کون کون سی نقصان دے کیونکہ باہر سلائی ہوئی ہر چیز کو اپنے معاشرے میں سمویا نہیں جا سکتا پس ایسے حالات میں ہر زیشور پاکستانی کو ایسے نصاب تعلیم کے لیے برپور انداز میں آواز اٹھانے چاہیے جو ہماری دینی ملی قومی اور مقامی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو ویسال اردو حق کا راہی